موسیقی نوستکار میں عشونی کمار اس بار موسم کے پنڈیتوں نے کہہ دیا ہے کہ بارش کو لے کر امید نہ رکھے تو بہتر ہوگا اس بیچ ہزاروں خواہشیں رکھنے والے ہر کسی کا دم نکلنے لگا ہے سب پریشان ہیں کوئی گوگل بابا سے جواب مانگتا ہے تو کوئی جواب تلاشنے میں لگا ہے ہر کسی کی جگت ہے کہ بس کسی طرح سے بارش ہو جائے ایسا نہیں ہوا تو پھر مہنگائی پانی بجلی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ سب کو جھیلنے پڑیں گے فیلحال اندر راجہ پانی دو کی گوہار سب لگا رہے ہیں اور ہم بھی آج بگ فائٹ میں اسی پر بات کریں کانی میں گا کانی میں گا پانی تو برساؤ کانے میں گا کانے میں گا پانی تو برساؤ رس اگر برسے گا کون پھر ترسے گا کوئی علیا گائیں گی بیٹھی مدیروں پر جو پنچی گائیں گے نے دن آئیں گے بجالے موس کو ڈا دیں گے ازیروں پر کالے میں گا کالے میں گا پانی تو برساؤ کالے میں گا کالے میں گا پانی تو برساؤ ججوری کی تلوار نہیں بھونوں کے بار جناو اور اس مسئلے پر چرچہ کے لیے آج ہمارا ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بی ج پی نیتا شنکر اگروال جی کانگریس سے سوشیل شرمہ جی کریشی بی بھاگ کے ڈیپٹی ڈیریکٹر بی آر کڑوا جی اور ورشت پترکار اوم سینی جی ڈیریکٹر بگر این پوچکا ڈیریکٹر بگر اپنین اوڈیر میں گا پانی بڈیر ٹھائیٹر قوشی محاڈ شرمج ڈیریکٹر بگر این محلی ترمید جنو دنسو نیتا کالے میں گا پانی پانی چند ٹکا ڈیریکٹر بگر ایر اوڈیرن پاس محلی جنو دوار نیتا شریف اگرو اینڈ اگرو بیسٹ پروڈیکٹس شنکر جی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا راشت پتی جی نے ابھی بھاشن دیا ذکر کیا خادے پدارتوں میں مہنگائی کا موڈی نے کہا کہ کس طرح سے خادے پادن کو بڑھائے جا سکتا ہے اس کے بعد آج سی ایس کے اگوائی میں پردیش میں بھی اس بارے میں منتھن شروع ہو گیا کہ اگر کمزور مانسون ہوا تو کس طرح سے حالات پر نپٹا جائے کیا تیاری ہے سرکار کی سرکار کی تیاری تو تو آپ نے اکھواروں میں بھی دیکھی ہے باتشیت بھی چل رہی ہے کہ سبھی کلیکٹرز کو کنٹیجنس فنڈ دیئے ہیں اور اس کے علاوہ تو اب میں یہ جو بار بار میں جو بات آ رہی ہے نا کہ منسون کم ہوگا برسات کم ہوگی تو یہ سب لوگ آپس میں اپنے بیٹھ کر کے چرچہ کریں گے بھگوان ٹھیک کرے گا اب یہ تو یہ سمباؤنا ہے کہ بھئی کم ہوگی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائے تو اس لیے کلیکٹرز کو کنٹیجنس فنڈ دیا ہے کلیکٹرز کو ابشک مردیس دیئے ہیں سرکار نے سرکار اپنے لیول پر جو کچھ بھی کرے گی وہ یتہ سمب پورا پریاس کرے گی پر جو بھگوان کی جو پرکرتک لیلہ ہوتی ہے نا اس کے سامنے میں نے امریکہ اور سارے دوسرے دیسوں کا بھی ساری ایکانومی دیکھی ہے وہ ساری ایکانومی ڈسٹرپ ہوتی ہے اور ہمیشہ ہی ہوتی آئی ہے اس کے ایفیکٹ نشیت روپ سے کچھ میں کچھ پرواؤ پڑتے ہی ہیں سارا کچھ ٹھیک ہونے کے بعد میں فصل پوری اچھی طرح سے لہلہ رہی ہے کھیٹ میں اور کسان سوچتا ہے کہ میں دو تین دن پان دن میں دس دن میں فصل کاٹ کر کے تیار کرلوں گا اور اس سٹیج کے اوپر ایک دم سے اڑے پڑ جاتے ہیں تو جو مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ تو اسی طرح سے مدد کرتی ہے سرکار کے بھیجے سے مان لو کوئی بیٹی کی شادی ہو گئی اور ہونے کے بعد میں آپ نے جتنا کچھ بتایا اس میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا خادے پدارتوں کی مہنگائی کا خاص طور پر آج جو بازار چنتیت ہے کوئی عام آدمی جس بات کو لے کر چنتیت ہے وہ ہے خادے پدارتوں میں مہنگائی کا اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے کیا تیاری ہے دیکھئے نشیت روپ سے کوئی نہ کوئی پرباہ ضرور آتا ہے پر میرا ماننا یہ ہے پچھلے جو پانسہ سال میں ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ خادیان کی دیس میں کمی نہیں ہے پورے ایپ سی آئی کے گوڈاؤن بھرے پڑے ہیں کہ ایول منیجمنٹ کی کمی ہے کہ وہ ٹھیک سے لوگوں کے سامنے پیسہ دوہزار بارہ تیرہ میں تیہترہزار آٹھ سو چالیس کروڑ روپے کا جو ہے خادے تیل آیات کیا تھا بھارت میں میں نے کہا نا تو سرکار اپنے لیول پر جو بھی جتنی آوشکتہ ہوتی پورتی کرتی ہیں نا سرکار وہ آیات کیا تو اس لیے کیا نا کہ بھئی اپنے یہاں پر اتنے تیل کی اتنی کنجمشن آئے گی اور اتنی آوشکتہ ہے چلی اس کا سمدان کیسے ہو سکتا اس پر بات کروں گا میں آپ کے پاس آنگا اس سے پہلے سوشیل جی آج جو سرکار کی تیاری ہے جس اسطر پر منتھن شروع ہوا ہے کیا لگتا ہے دیر سے ہوا ہے یا وقت پر ہے اور اگر ہے تو پھر کیا جس اسطر پر ویچار کی بات ابھی شنکر جی نے کہی وہ ٹھیک ہے دیکھئے جو سرکار نے چنتہ کی ہے راستان پسو پالن اور کرسی آدھاریت سٹیٹ ہے بہت بڑا سٹیٹ ہے برسانت پہ پورا اس کا سارا سسٹم چلتا ہے برسانت اچھی ہوتی ہے تو راستان میں کسالی آتی ہے برسانت اچھی نہیں ہوتی ہے تو اس کے پسو پالن اور کرسی اور کسان سب کو ہی نقصان ہوتا ہے سرکار کو بھی آدھرے کے باہر بڑھتا ہے تو سرکار اگر پہلے قدم اٹھا کر کہ کچھ ویوستہ کرتی ہے کچھ سسٹم کو سودھار کو یا سویدھاؤں کو عام آدمی کی مدد کے لیے کچھ قدم اٹھاتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن میں جس طرح چھے میں نے بازپا کی سرکار رہی ہے ہر مہرچے بھی خیل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آگے اتنی بڑی چنوٹی اگر آتی ہے تو اس کا مقابلہ کر پائیں گے جو ان کے ادھگار ہیں ان کو یہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں میٹنگ 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 سمکشہ ہی چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پرکران کا بھی یہ ہسر ہونے والا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ کچھ کر پائیں گے بات ہی بات کرتے ہیں اور نقسے نقسے بناتے ہیں نقسوں پر کام ہوتا نہیں ہے کھڑو صاحب کھیتی کو لے کر تو آپ سے بہتر ابھی ہمارے بیچ میں کوئی نہیں جانتا پورے دیش کی اگر بات کی جائے ساٹھ پیسدی بھاگ ایسا ہے جس پر کھیتی مانسون کو لے کر ڈیپینڈنٹ ہے اور راجستان تو لگ وقت سارا کا سارا مانسون کو لے کر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اب وہ وقت ہے جہاں تیاریاں کی جانی چاہیے اور مکمل تیاریوں کا وقت ہے کیونکہ مانسون اگر دیری سے آیا تو اس کے بعد اثر کافی کچھ نکارات مک ہوں گی ابھی دیکھا جائے تو مانسون کی اپنے دیری نہیں کر سکتے جب تک پندرہ جولائی تک مرشاد ہو جاتی ہے تب تک اپنے لیٹ نہیں کر سکتے اور جس حساب سے دیکھا جائے ابھی جو تیاریاں ہیں جیسے بتا رہتے سنکر جی بھی پوری ہے اور ہم ہر پرکار کی اس تیسی سے نپڑنے کے لیے آج تیار ہے کیونکہ آج پرکار اس پرکار کی کسمیں یا ویریٹی جاگی جو کم سمیم میں پک کر کے بھی اچھا اتبادن دے سکتی ہے تو اس کی تر دیکھا جائے تو ہم نے جو سرکار ہم نے تیار کر رکھا ہے اگر کیونکہ ہمارے پاس ماترہ کے اندر جو کم سمیم میں پک کر تیار ہوتی ہے اچھا اتبادن دے ہیں تو اس پرکار کی تیاریاں کر کے رکھا ہے ایسا نہیں کہہ سکتے جب مکمل وقت آتا ہے کیوں دھری رہ جاتی اس پر میں بات کروں گا کس طرح سے بیج ویترن ہوتا ہے جن تیاریوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں جس اس طرح پر بات ہوتی ہے آپ نے لمبے سمیے سے دیکھا ہے کئی ایسے وقت آئے ہیں جب راجستان نے اکال جھیلا ہے اور نینوں کی بات کی جائے انیس سو ستانوے میں جو ہم نے دیکھا وہ تصویر ہمارے سامنے تھی سرکار نے اس وقت بھی تیاریاں کی تھی اشوانی ایک باز سنی راجستان میں پچھلے سو ورس کے آکڑے اگر آپ دیکھیں تو ہر چھ آٹھ سال میں اکال پڑھتا رہا ہے کبھی پانی کا اکال پڑھا ہے کبھی چارے کا اکال پڑھا کبھی تینوں کا ترکال پڑھا یعنی کھانے کا بھی اکال پڑھا ہے تو ایسی ستتی میں راجستان کی سرکاریں سکھاڑیا صاحب کے زمانے سے جب کانگریس کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تب سے ہی اکال کا پربندن کرنے کا سلسلہ کرنے لگی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شنکر جی اور سوشل جی یہ لوگ اس کی چرچہ نہیں کر رہے لیکن یہ بڑا مہتبون ہے کہ راجستان میں ہمیشہ اس بات کے لیے تیاری رکھی جاتی ہے کہ اکال کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور پچھلی سرکاروں نے گہلود جی کی سرکار نے ہی اکال پربندن کے لیے اپنی بڑی چرچہ کروائی ہے پورے ہندوستان کے اندر تو سندراجی کی سرکار بھی کروانے کے لیے تطور ہوگی لیکن یہ تیہ ہے کہ اکال تو آتا ہے ہر چھے آٹھ سال بعد میں راجستان کا زیادہ تر حصہ سوکھے کا شکار ہوتا ہے یا پھر چارے کی کمی کا شکار ہوتا ہے یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے اس بار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جب راشت پتی بھی چنتہ عویقت کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہمارے نئے پردھان منتری بھی یہ بات کہتے ہیں تو راجستان سرکار کو صرف اس کو کاغجوم تک سمیتنی رکھنا چاہیے اب تو تطکال تیاری کرنی چاہیے میں نہیں مانتا کہ پندرہ جولائی تک اگر برسات آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے پاس میں گو ڈاؤن ہے آپ کا جو اناج پیدا کیا ہوا ہے وہ گنگا نگر کے اندر ہو لے پڑے تو سب کچھ سندے کی استطیقی میں آنا ہے بھیگ گیا سارا کا سارا تو گو ڈاؤن کا سلسلہ منیز کیا جانا چاہیے جو کچھ ہے اس کو بچا کے رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں آنے والے وقت میں پشووں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ڈسٹریبوشن کیسا ہونا چاہیے بیچ کیسے لوگوں کو ملیں گے ان سب کی تیاری تتکال ہونی چاہیے اور پھر کیڑر بیس پارٹی کا ساشن ہے راجستان میں اس وقت تو سب کچھ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے سوشل جی کی کوائٹی کے ساتھ پروبلم یہ تھی کہ سب کچھ نوکر شاوہ پر نربر کرتے تھے ان کے پاس میں مقابلہ کر سکیں گے اب شنکر جی میں پھر آپ کے پاس لوڑتا ہوں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی تیاریوں کو لے کر مدھے ہیں باتیں ہیں بندو ہیں ان پر کیسے کام کیا جائے گا کیونکہ سوال مہنگائی کا ہے مہنگائی سے نپٹنے کا کام کیسا ہوگا کیسے بچولیوں سے نپٹا جائے گا کیسے جمعہ کھوروں سے نپٹا جائے گا دیکھیں یہ تو کل پردان منٹری جن اپنے باسن میں بھی صاحب صاحب کہا ہے کہ مہنگائی کم کرنا ہماری پراتھ مکتا ہے اور اس کے لئے سرکار جیس کی جنتہ بہت زیادہ دن انتظار نہیں کرے یہ ان کے من میں ہے پوری کی پوری بات اور انہوں نے ایک پورا روڈ میپ بھی کل اپنے ایک سوا گھنٹا کے باسنے میں پوری باتیں انہوں نے کہی ہے جیسے اگری کلچر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سویل ٹیسٹ کر کے اور سب کسانوں کو پاڑ دینے کی بات گئی ہے اسی طرح سے مہنگائی کے بارے انہوں نے کہا ہمارے گوڈاؤن بھرے پڑے ہیں ایپ سی آئی کے اور گوڈاؤنز کا ہم اور آگے ایکسپانشن کریں گے کی کھیٹ کے پاس ہی راجستان کے سندھر میں بتائیے نا دیلی کی بات تو چھوڑ دیجی راجستان میں کیا کریں گے راجستان میں سرکار پوری طرح سے چنتیت ہے چنتیت نہیں سمادھان کی بات بتائیے کہ سمادھان کیسے کریں گے سمادھان تو اب ابھی تو بلکل پیدا ہو رہی ہے آج چرچہ آج ہوئی ہے سمادھان تو دو چار دن پان دن میں جب یہ بیٹھ کے ہوگی اس میں باچت آئے گی آج نہیں یہ آج چچہ ہوگی آپ سوچیں راستپتی کے ابھیباشن میں ذکر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر چرچہیں پہلے سے ہے اپریل کی بیچ میں ال نینوں کا ذکر ہو چکا تھا کہ راجستان میں سب سے زیادہ اس کا اثر ہو سکتا ہے سنبھاوی تھے لیکن کیا سنبھاوناوں پر لے کر سرکار کو الٹ نہیں ہونا چاہیے کیا یہ وقت ہے سرکار بلکل پوری طرح سے الٹ ہے پہلی بات میں دوسری ایک بات آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان ویسے بھی آج دال کے بھاو میں بھی پانچ سے دس روپے کا فرق آگیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں جہاں تک کرسے کی بات کی جائے سے آپ فرما رہے ہیں ایسی کو آج ہمارے راجستان کے اندر آٹھ لاکھ کیونٹل بیج کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے پاس دس لاکھ کیونٹل بیج اپلپ دہ بھی تو اس پرکار اپنے نہیں کہہ سکتے گی راجستان سرکار کے پاس اس کے علاوہ میں آپ کو کہتا ہوں مہنگائی کا جو بسلہ ہے اس پر کیا کر رہی ہے آپ کا کرشی ویپنن بولڈ کیا کر رہا ہے سبجیاں ویسے کی ویسے مہنگی ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں ان کا جواب تو دے ہیں بلکل اور نہیں بیج ہے تو بیج کا ویترن کیا آگتھی کے کرشی ویباغ نے بیج تیار کر دیا لیکن اس کے ویترن کی جو بیوستہ ہے اس کا بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کی کسان تک اس کے لیے چلی روڈ میں کتنا کارگر ہوگا سرکار کی تیاریاں کتنی کارگر ہوگی اس پر بات کریں گی وقت ایک بریک کا کچھ پلوں ملوڑتے ہیں بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور اگر منسون اور بھی کمجور رہتا ہے تو بہت وقت حالات ہو جائیں گے مہنگائی بڑھنے کی بھی پورے پورے اثار لگتے ہیں تو دیش کی ارتوی وستہ میں بہت اس کا فرق پڑتا ہے پیداوار کم ہوتی ہے مہنگائی بڑھتی ہے پریابران پر فرق پڑتا ہے نشید روپ سے منسون جو ہے وہ دیش کی ایک ایک چیز کے اوپر اس کے اوپر اور انڈیریکٹ ڈیریکٹلی منسون اس سے جوڑا ہوا ہے تو اگر منسون کم رہتا ہے تو واسطہ میں بہت بڑا چنٹا کا وشہ ہی ہے منسون کی ہاں ابویسلی اس نے پریشان کیا اور ہر ورک کو پریشان کیا اور ہج سے زیادہ پریشان کیا ہے سب سے بڑا یہ کارنٹ اس کا گلوبل مورمیگ ہے کیونکہ نہ تو بارش ہو پاری دنگ سے اٹموسفیر ٹائم ٹائم چینج ہو رہا ہے ٹائم 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 � پانی تو مرسا ہو پچیری کی تلوار نگی پوندوں کے پان چلا ہو پوندوں کے پان چلا ہو میں یہاں سبجی خرید نہیں ہے لیکن سبجیوں کا فاوہ بہت جاتا پڑھے ہیں میڈیا سے معلوم پڑھا ہے کہ جیسے محنسون کے مار تھوڑی پڑھے گی اس میں جیسے سبجیوں میں اور مہنگئی برد جاتا پڑھ رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ سرکاس کو اس کے لئے پیاس کرنے چاہیے بیرو کے قرآن اس پر جو مہنگئی بڑھ رہی ہے اس سے پوری پرزاعت ترست ہے اور جتنے بھی مجموہ اور نیم نوبر کے لوگ ہیں اس مللہ وہ اپنے کو دو ٹائم ایک ٹائم کو کھانے بھی ان کے لئے نصیب نہیں ہوگتا مانسون کی جو آج خبر آئی ہے اس سے خادے سامگری پہ بہت اثر پڑے گا اس کا اثر پہلا تو یہ پڑے گا کہ جو خادیان میں جو جلدی آنا تھا اس سے لیٹ ہوگا کسان کو بہنے میں ٹائم لگے گا اور آگے اس کو خادیان اپنے ٹائم پیرنڈ سے لیٹ آئیں گے پہلے ہی خادیانوں کی کمی ہو رہی ہے اور اس کے بعد میں بارش نہیں پڑے گی بارش نہیں آنے کے کاران اس سے کیا سبجیاں بھی مہنگی ہو جائیں گی بیٹ فائٹ لائی میں آج کے مردے سے جنا سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ اکال کی چہتاونی کے بعد کیا سرکار کو ابھی سے الٹ جاری کر دینا چاہیے اس پر آپ کی رائے ہم نے مانگی تھی فاسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کوم ہماری ویب سائٹ ہے اس پر آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ سوال پر آپ کیا سوچتے ہیں ہوم سینی جی جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے ابھی جس طرح کی تصویر بتائی جا رہا ہے لیکن رگو رام راجن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پانچ فیس بھی خادیبہ دارتوں کی مہنگائی بڑھتی ہے تو جو ابھوکتہ ملی سوچکانک ہے کنزیومر پرائیز ہے انڈیکس ہے سی پی آئی وہ سیدھا دھائی سو پرسنٹ بڑھ جاتا ہے اس کا اثر سیدھا سیدھا ہماری مدرس پیتی پر دیکھا جاتا ہے انفلیشن ریٹ بڑھ جاتی ہے دس کے اوپر چل رہی ہے وہ اچانک اور اوپر جمپ لے جائے گی تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو لے کر کیا نہیں مانا جاتا ہے کہ بجٹ جو آنے والا ہے اس میں تیاری کی جانی چاہیے سرکار کو پہلے سے ایکشن پلان رکھنا چاہیے خاص طور پر جمعہ خوری پر لگام لگانی چاہیے اشوانی جی نشچت روپ سے سرکار یہ کام تو کر رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میٹنگ کر رہی ہے واسند راجی ڈیفرینٹ ورک کے لوگوں کے ساتھ میں چرچہ کر رہی ہے بجٹ میں کیا کچھ ہونا چاہیے یہ سب صحیح ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کی مہنگائی جو سامانی جن کو کھا رہی ہے ویدان سبا کی چناؤں سے کھا رہی ہے لوگ سبا کی چناؤں تک کھاتی رہی اس کو نظرانداج کیسے کیا جا سکتا ہے خادی وستوں پر خاص طور سے اور ان کے پاس میں ایک اورگنیزیشن ہے کشیبیپنان بورڈ ہے جو کافی کچھ روک سکتا ہے جس کو چینلائز کریں تو بہتر طریقے دسٹیبیوٹ ہو سکتا ہے اب یہ بتا رہے تھے کہ چناؤں بہت سستہ مل رہا لیکن مل کر رہا ہے کہاں کس کے پاس میں ہیں لوگوں کے تک پہنچے نہیں پا رہا لوگوں نے روکا ہوا ہے بچولی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں آڑتیوں نے روکا ہوا ہے سامانے جن کو مل نہیں رہا تو یہ سب کام سرکار کے ہیں کہ ان سب کو نیانسید کریں ٹھیک سے دسٹیبیوٹ کروائے مہنگائی پر نیانتر کرنے کے لیے اپنے جتنی بھی سنستہ ہیں ان کو ارگنائز کریں تو شنکرلال جی کو یہی سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت میں کہ سرکار کو یہ نہ کہیں کہ سب بلکل ٹھیک ہو رہا ہے نہ نہ alert ہونا چاہیے صحیح دشاہ میں بتانے کی ضرورت سلیم موسم کیا کہتا ہے موسم کا کیا اثر ہو سکتا ہے سنبھاویت اس کو پر چرچہ کے لیے میرے ساتھ میرے صحیحوں کی اشوک جڑ رہے ہیں ان کا صدہ رکھ کرتے ہیں اشوک کیا لگتا ہے موسم کی جو alerts ہیں جو سنبھاو نہیں بتائی جا رہی ہیں کیا کہہ رہے گا حال اشنی جہاں تک بھارتی موسم وجیان ویبا کی بات کر رہے ہیں یعنی مانسون کو لے کر جو پوروانوان جس طرح بتائے جا رہے ہیں جہاں ترانوے پرتشت کی بات کی جاری ہے یعنی سامانے سے کم مانسون کی بات سامنے آئی تھی تو اشنی اگر ہم اتیاس کی بات کرنا رائستان کے پرتشت کے بارے میں تو جب جب سامانے سے کم مانسون کی بات کی جاتی رہی ہے تو رائستان میں سامانے سے ادھک برشہ ہوئی ہے تو سرکار کے اپنی جگہ سے سوچ ہے کہیں نہ کہیں جو عابدہ رہات کے حساب سے جو سوکھے کی عشنکہ کے حساب سے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ابھی کہنا بہت زیادہ جلدباجی ہوگی رائستان میں سوکھا پڑھنے والا ہے یا مانسون جس طرح سے ابھی کمجور پڑھا ہے ابھی بہت زیادہ جلدباجی ہے ابھی اور تھوڑا انتیار کرنا چاہیے آبشک نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں رائستان میں سوکھا ہی پڑھے یا حالات بہت زیادہ وکٹ ہو جائیں سرکار کی تیاری اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن ابھی حالات اس قدر وکٹ نہیں ہیں فیلال ابھی ایک امید باقی ہے اور ہمیں شاید اس کا انتیار کرنا ہوگا جی شکریہ آشوک اس چرچہ میں چھوڑنے کیلئے کڑو صاحب آر بی آئی کہتا ہے کہ عام طور پر مہنگائی کو لے کر دھارنا جو ہوتی ہے لوگوں کی بیچ میں وہ اس کو انفلیشن ریٹ کو صدھا بڑھا دیتی تو اس دھارنا پر جو ہے گرہم راجن خود مانتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بیچ مہنگائی کو لے کر جو دھارنا ہے اس پر کابو کرنا مشکل ہے اگر یہ دھارنا ابھی سے گھر کرنے لگی تو اس سنبھاؤنا کو لے کر کیا تیاریاں ہو سکتی ہے آپ کی مہکمہ کی اور چاہیے جہاں تک کرسی اتبادن کی بات ہے اپنے دیکھا جائے درازتان میں قریب ایک سو پینسٹر لاکھ ہیکٹر کے اندر کھریب کی پسل ہوتی ہے اس کے اندر مور دن فیپٹی پرشنٹ جیسے سینی جی کرے تھے یہاں پر رین پھیڈ ہے کینٹو اس کے ساتھ ساتھ آج کل کیا ہو گیا سرکار کی دوارہ جیسے مایکرو ایریگیشن اس پرکار کی ڈیوائیسے سے اتبان ہوگے جیسے کاسٹکار جو آپ کے کنٹیجنسی پلان کی روپ میں ان کو لائپ سیو ایریگیشن دیکھ کر کے بھی فسل کر سکتا ہے وہ رہی الگ بات آج کل ویگیا نکون نے اس پرکار کی قسمیں ایجاد کر دی جو کم سمیہ کے اندر بھی پکر کے اچھا اتبادن دے سکتی ہے تو سب سے بڑا آج کل تو ہمارے پاس جیسے اپنے پرانی بات کرے آج سے بیس سال پہلے اکال کے بات کرے اس سمیہ ہمیں پر ایسی کسمیں نہیں تھی جس کا اچھا اتبادن آج بادری کے اندر ایسے ایسے بی سکسی شیو نام کی ایک قسم آتی ہے جو پینسٹ دن کے اندر پکر کے اچھا اتبادن دے سکتی ہے تو اس پرکار کی جو کسمیں جو سرکار کے دوارہ یا ویڈینی کے دوارہ جو ایزاد کی گئی ہے ان سب کا پھائیتہ لے کر کے ہم اکال کو ایک پرکار سے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں جو آپ جیسے آپ کرے جو نورمل پروڈکشن ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوتا ہے پھر بھی اس پرکار کی آج اپنے بات میں ڈیوائیس ایز اپنے باتے ہیں اس پرکار کی اپنے بات سویدھائی اپنے باتے ہیں جو پسو پالنے بھی کرتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے اس پرکار کی آج کل جو ویرائیٹیز اپن ہوگی چارے کی جو ملٹیکٹ ویرائیٹیز ہوتی ہے یا کم پانی پکنے والے تو ان سب کی ویوستہیں ہیں سرکار اس طرح کی جا چکی ہے اور اگر ریل بھار ہوتا تو اس کا جرور نقصان ہوگا یہ بات تو صحیح ہے سوشیل جی برسلپور میں 38 دشمل میں پانچ ٹی ایم سی پانی ہونا چاہیے ابھی 18 کے آس پاس ہے یہ جو پانی کا اس طرح ہے پانی کی سپلائی کا معاملہ ہے اس طرح کی جو تیاریاں ہیں خاص طور پر پانی آپ کہیں سے نلائے نہیں سکتے آپ کی جو وارٹر ریسورسز ہیں ان میں پانی لیمیٹیڈ ہے جن تیاریوں کا ذکر کیا کڑوا صاحب نے وہ تیاریاں کے ساتھ ساتھ پانی تو آپ کو چاہیے چاہیے لینے کیلئے چاہیے روزمرہ کے کاموں کیلئے چاہیے اس کو لے کر اور اس لیول پر بھی کیلئے نہیں لگتا کہ تیاریوں پر بات ہونی چاہیے وارٹمان میں جو استطیق ہے راستان میں جگہ جگہ پانی کو لے کر کے گہرہ ہو رہے ہیں بجلی کی سمسیہ کو لے کر کے گہرہ ہو رہے ہیں جو حالات ابھی وارٹمان میں چل رہی ہے یہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ حالات بگھرے تو بھولتی چنتہ جنگ استطیق ہو جائے گی گیلو سرکار نے ایٹی سیکس ایٹی سیون ایٹی ایٹی ایٹ میں جو اکال پڑا تھا اس کا بہتر پربندن کیا تھا میں بھی وہاں بالی میں ایک جانس باک شیطر کا انچار تھا میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا تھا حسینی صاحب نے کہا کہ وہ ٹیم بالی بات نہیں کانگریس پاس سب کچھ ہے سب سارے پربندن انوہو بھی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ راستان کی جو سرکار ہے ایک سبق لے اور سب کو ساتھ لے کر کے سبھی دلوں کو بلا کر کے ابھی کیا شیطی لگتی ہے اور ابھی جو شیطی ہے ابھی تو مجھے جو نہ لگتا ہے جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں مجدوروں کو روزگار کی ویعاستہ کرنی پڑے گی پسوں کے لئے چارے کی propio ویعاستہ کرنی پڑے گی پانی کی ویعاستہ کرنی پڑے گی ویجلی کی ویعاستہ کرنی پڑے گی اناج کی ویوستہ کرنی پڑے گی جو سارا منیجمنٹ جو ہے اکال کا وہ اتنے بڑے پردیس میں اپنے آپ میں ایک چنوتی پرون کام ہے اور میں مانتا ہوں کہ اس میں سبھی کو دلوں کو مل کر کے اور سبھی لوگوں کو مل کر کے کام کرنا ہوگا تب ہی جا کر کے ہم اس پہ پار پائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پرساسن شنکر جی کے اسی بات پاگے بڑھاتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں سرکار بکانیر دورے پر جانے کی تیاری کر رہی ہے سرکار میں کیبنٹ وستار کو لے کر چرچائیں بہت تیج ہے سرکار میں ساٹھ دن کی کاری ہو جنہ کے بعد فریڈویک کا کام چل رہا ہے اس بیچ میں نہیں لگتا کہ یہ ایک اور ایسا کام ہے جو ابھی سرکار میں اس ربطار سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تینوں کام ایسے ہیں جو دکھ رہے ہیں کہ سامنے کیے جانی چاہیے اور ایک کو لے کر تو آپ کی پارٹی پر سرکار پر سوال بھی کڑے ہونے لگے ہیں ساٹھ دن میں کاری ہو جنہ جو بھی تھی اس کا پروجیکٹ سامنے نہیں آیا دیکھئے میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں آپ کو کہلے کرنا چاہتا ہوں کی مونسون اور مہنگائی یہ دونوں ویشے ایسے ہیں کہ یہ کندر سرکار سے جڑے ہو گئے اور جہاں تک کندر سرکار کی بات ہے راجی کو اس کے لئے ذمہ دار نہیں مانتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کی بات پر آ رہا ہوں میں چھبیس تاریخ کو چھبیس مائی کو میں نے بہدی جی نے سپت لی ہے اور ابھی چھبیس جون ہوا نہیں ہے اس سے پہلے آپ ساری ایکپیکٹیشن کرو کہ ایک اندر مہنگائی گھٹا دے اور راجی سرکار مہنگائی گھٹا دے آپ ایک بھی ویشے پہ کنٹرول نہیں کر پائے جس طرح چیرانہ رہے ہیں بلاتکار ہو رہے ہیں خود مکہ مندری کے جلے میں ہو رہے ہیں مکہ مندری کی کونسٹینسی میں ہو رہے ہیں آپ تو ایک چھوٹا سا ادھار نہیں یہ ایک بھی سے ہے جس پہ سرکار کا جو ہے اکبال جو ہے کتھم ہوتا جا رہا ہے سرکار کا کوئی اثر نہیں ہے تو یہ تو ایک چھوٹا سا ہے جو کانون بیوستہ کا معاملہ ہے ایک بہت بڑی چنوٹی بنتا جا رہا ہے اور جو بی اے بیوستہیں پھیلیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا سوسیل جی ایسا ہے کہ آپ بھی جانتے ہو اس بات کو آپ کا دھرم ہے کیونکہ کانگریس سے آئے ہو آپ اس لئے آپ کو یہ باتیں کہنی ہیں آپ سن لے آپ سن لے آپ سن لے میں وہاں جا کے دیکھ کے آئے ہوں وہاں موکے پہ جا کے آئے ہوں جو آلاد ہیں اس بیچارے پریوار کو دوسرے کاؤں میں رہنا پڑ رہا ہے جب یہ پتہ لگا کہ اپکس کے نیتہ آ رہے ہیں پارٹی کے ادھیکس آ رہے ہیں تب اس پہ پریوار کو لاکر کے وہاں رکھا گیا پولیس کرسٹیڈی میں اور پھر پتہ لگا کہ رات کے واپس دوسرے کاؤں میں چلا جائے گا جب راستان میں مکہ Oxford کے ائرگے میں victory کی ہے چار سال کی بچی کے ساتھ میں یہ ہو رہا ہے چودہ سال کی بچی کے ساتھ میں bliver اپappو ہو رہا ہے گھلہ گھوٹکے مارا جا رہا ہے اور مکہ 미국 Nej diagnose پچھلے پانچ سال میں تو کوئی اپراد نہیں ہوا نا دößچے پانچ سال میں وہاں جیلر کی ہتیا کردی پڑ پر آج سال میںarausی جیلر کی ہتیا کردی اور جسون میں آج آپ کی سرکار ہیں آج آپ کی جمیداری اس کی بات کری آپ دونوں کے بات بتا دوں کہ پچھلے مکھے منتری نے کہا تھا کہ ہر گلتی ایک اپنی قیمت چاہتی ہے تو اس کا نتیجہ تو دے کی لیا مکھے منتری جو آج ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کوئے میں ڈوب مرو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو آج مکھے منتری جیس پہ کیا کہنا چاہتی ہے میں جو بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا مہنگائی اور مونسون مونسون تو پرکٹک چیز ہے اس کے لیے تو کوئی بھی سرکار کچھ کر نہیں سکتی ہے جہاں تک مہنگائی کا سوال ہے وہ مہنگائی کا سوال زیادہ تور کندر سرکار سے جڑا ہوتا ہے چلی میں آپ کو تین چیزوں کا ذکر کرتا ہوں شنکر جی آپ سے میری بات پوری کرنے دیں شنکر جی کیا ہے آج کی تاریک میں آج کی تاریک میں آج ہندوستان کے اندر مونسون کی جان تک بات کرتے ہیں تو پہلے سے راجستان سکہ پردیش ہے راجستان کی جنتا کی بھی اور سرکار کی بھی جنتا کی بھی اور سرکار کی بھی پوری مانسک تیاری رہتی ہے پچھلے پاس سال میں تو برسانت پوری ہوئی ہے کیا جنتا مانسی گروپ سے تیار رہتی کیا اس کو مان لیا جائے آپ کے خود کے ریپورٹر نے یہ کہا ہے کہ ابھی تو یہ کہنا بہت زندبازی ہے اور اس میں بہت تیاریوں کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار کو کیا اپنے ذمہ داری سے ایسا کہہ کے بچ جانا چاہیے اوم جی آپ کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان وشودیالے کے جوگرافی بھی بھاگ نے ایچے شرما پروفیسر نے راجستان کے سو سال کے اکالوں کا عدیان کیا راجستان وشودیالے کو 50% پیسہ دیتی ہے راجستان سرکار اس نے پورا یہ بتایا کہ کیسے پرابندن ہونا چاہیے کیسے بچا ہو سکتا ہے آپ اس کی چرچہ ہی نہیں کر رہے ہیں آپ نے اس کو کہ implement ہی نہیں کیا آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہلے سا ہی کیا جاتا ہے سب کچھ نہ مانسون نہیں آئے گا تو کیا کر سکتے ہیں expectation کیا ہے وہ دیکھئے جو ریپورٹر صاحب گیاں ان کو جو موسیم وجیانک نے بول دیا وہی بول رہے ہیں ان کے پاس میں وہ آنکڑا نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ پھر بھی موسیم وجیانک کہتا ہے کہ سامانیے سے کم رہے گی یہ تو مانی رہے ہیں اسی ستی میں چھوڑا نہیں جا سکتا اس کے اوپر تتکال کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا یہ یہ نہیں ہے کہ اس پر کام ہوا نہیں ہے پرابندن کیسے ہونا چاہیے پچھلا انوبہ بھی ہے اور ابھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کیسے پرابندن کیا جائے گا جی بلکل ایک سامان اب آپ نے جو مدہ اٹھایا گی مہنگائی کے اندر کو لے کر رہے ہیں میں تین باتوں کا ذکر کرتا ہوں پہلا بھی چولیا تند دوسرا پود ٹرانسپورٹیشن اور تیسرا جس کی بات کی جائے گی تو وہ ہے واہدہ کاروبار کیا یہ تینوں راجعہ کے اس طرح پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتے نہیں کیا جا سکتے بلکل بھی نہیں کیا جا سکتے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کل پردان منتری جی نے دونوں تیزوں چیزوں کی واہدہ کاروبار سرکار یہاں سرکار بند نہیں کر سکتی اور واہدہ کاروبار کنٹرول کیا کرے گی وہ تو آپ ڈبا لگا ہوئے اس کے اندر آپ بٹن دبا کر کے آپ صدا کر رہے ہو آپ کو کس کو کنٹرول کر لیں گے کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کنٹر سرکار نے ایک 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 چینج کھول رکھا ہے جماعت ہو نہیں پڑے گی نہیں میں نے کیا کہا آپ کو ایک چینج کھول رکھا ہے بہتر ٹرانسپورٹیشن کی بات کر سکتے ہیں آپ نے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں انسیڈی ایکس کے اندر تو وہ سٹوک ایکشن بڑا ہے اس کے اندر کوئی آدمی کھریتا ہے بیتا ہے اس کے پر راجعہ سرکار کیا کرے گی دو اس طر پر کام کر دیجئے کچھ راہت ملے گی دو اس طر پر کام کر دیجئے کچھ راہت ملے گی دو اس طر پر کام کر دیجئے میں اس ہی کی بات کر رہا ہوں گی اس بات پر آ رہا تھا سوسیل جی نے بات بیچ میں دوسری لے گئے میں آپ اس بات پر آ رہا تھا میں نے کہا دیکھو کیا ہے ابھی یہ چرچہ چالو ہوئی ہے ابھی سرکار کے سامنے بھی دو دن پہلے تو آکھڑے آئے ہیں ایک دن دو دن پہلے کبھی کلیکٹر کو کنڈیجنس فنڈ دیا دس دس لاکھ روپے کا کبھی کہیں بھی کوئی پانی کی بیوستہ کرنی ہو یا تتکال کوئی ضرور تو وہ کر دیں اور اس میں مکہ منتری جی نے صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اندر کہیں بھی آوشکتہ ہو تو ترون میرے سے ڈائریکٹ ای میل کر کے میں ترونت آپ اس کو اس میں اور بھی بڑھانے کی کروں گی سوشیل جی اور روم جی دونوں آپ کے پاس ہوگا پہلے دس لاکھ روپے کیا ایک زیلے کی لیے کافی ہے سوشیل جی لیکن بلکل صحیح نہیں ہے ان کے ٹائم میں تو ایک لاکھ روپے دیا تھا ہمارے ہمارے ٹائم میں تو اکال پڑھائی نہیں سب ہمارے یہاں تو پانس سال میں اکال پڑھائی نہیں اکال پڑھ سجاب مل گئی اس میں دس لاکھ بلکل اونٹ کے موہ میں جیرے کے سامان ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ اس کے علاوہ کسی درکار کو اس میں اور غمبیرتا سے کام کرنا چیئے اور بلد کا پڑھنا چیئے اور اس کو لگو رہنا چیئے اوم سے نہیں چیئے کم اتبادن کی بات کر رہے ہیں راجستان نے ورس 2010-2011 کے اندر دلہن اتبادن میں دیش کے اندر پرثم استان لے کرکے کرشی کرمنا پرسکار پرابط کیا اور 10-11 کے اندر بھی continue ان کو کرشی کرمنا پر اچھا پروڈکشن کے لیلے بھاکم کیوں نہیں ہو رہا ہے سامان نے جن کو کیوں نہیں اس کی لیے کون جمعیوار ہے اس لیے جو اتبادن کے جانتے ہیں سامان نے اکمہ دے گی آج راجستان میں اتبادن میں دیش میں پہلے استان پر آتا ہے دلہن کی اتبادن کی بات شکرن استان پر آرہا اس پرکار دیکھا جائے تو راجستان کو سوکا کی ترشتیشیں پر دیکھ رہے ہیں سامان کا سال سلسلہ راجستان کے پاس میں اپلبد ہے راجستان کے بدوانوں نے اس پر کام کیا ہے اس کی چرچہ نہ کر کے اس پر عمل نہ کر کے اور اپنی بیٹھ کے کر رہے ہیں بیٹھکوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں وہی نوکرچہ ہیں جنہوں نے کانگریس کو ڈبایا وہی نوکرچہ ہیں جو ان کے ساتھ میں ان پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ اہم سوال ہے کہ کیا پھر پرشاسن کو بھی اس بیچ مستید کیا جانا چاہیے بریک کے بعد بات کریں گے اسی مجدے پر کیا پرشاسن کا کیا رول ہو سکتا ہے اگر سرکار الارٹ ہے تو مہنگای پر بہت زیادہ اثر پڑے گا لگتا ہے کہ مہنگای پر بہت زیادہ اثر پڑے گا کیا مانسون کا کام ہو رہنا مطلب اکال پڑنا اکال پڑنے کی وجہ سے خادیاں اندر کم ہوگی خادیاں کا مطلب کم ہو نہیں پا گیا تو اتوادن اتوادن کم ہوگا تو سپلائی کم ہوگی سرکار کو یہ سوچا دینا چاہوں گا کہ مہنگای بڑھنے کا سب سے پہلے مہنگای پر بڑھنے کی ضرورت ہے ابھی سے مہنگای پر لگام لگانے کی ضرورت ہے ابھی سے سرکار کو میجرز لینے چیئے کیونکہ جیسا کہ کھا جا رہا ہے مانسون کم پڑے گا اور اوپر سے انلیلوں کا افیکٹ کی بات کی جاری ہے کہ انلیلوں پڑا تو اس کے مانسون میں کم ہی آئے گی دان نہیں ہوگا تو مزدوروں کو کھیمتیں میں بڑی کھیمتوں میں خریدنا پڑے گا جیتے ہی سماج میں اور ہمارے یہاں پہ راجستان میں جمع خوری ہے اور منڈیوں میں جا کے راجستان سرکار کو چیک کرنا چاہیے